بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہم حسن علی آفندی جو آپ کا لیسن ہے اردو سبجیکٹ کا کلاس ایٹ سیکن سیمیسٹر کا جو پہری منتلی ہے اس حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں کل بھی ہم نے آپ کے سامنے حسن علی آفندی جو لیسن تھا اس کے جو ابتدائی سبق تھا اس کا تحصہ آپ کے سامنے واضح کیا تھا آج ہم کیونکہ لیسن تھا بڑا تھا تفصیل تھی تو دوسرا جو لیکچر ہے وہ ہم اسی سبق سے ریکارڈ کر رہے ہیں ذرا دھیان سے دیکھئے دھیان سے ان باتوں کو سمجھئے گا بڑی اہم باتیں ہیں میں بتایا تھا کہ حسن علی آفندی جو ہے یہ بڑی فیمس شخصیت ہیں بڑی مشہور شخصیت ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے سندھ کے لیے اور بڑے بڑے کارمہ میں سر انجام دیئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پر کہ حسن علی آفندی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے حیثیت سے ایک بہت بڑے مشہور وقیل بھی تھے چونکہ جس زمانے میں حسن علی آفندی نے وقالت شروع کی جب نجی طور پر وقالت شروع کی تو انگریز نے کیا ہے اس کو قانون کے امتحان اور اس کی سنت کے مغیر ہی وقالت کی ادانت دی دی چونکہ یہ کراکی رہتے تھے تو کراکی سے یہ دوبارہ اپنے آبائی گاؤں حدراباد آگئے اور حدراباد میں انہوں نے وقالت شروع کی جب وقالت شروع کی تو چونکہ اس زمانے میں زیادہ در جو وقیل تھے وہ ہندو ہوا کرتے تھے تو سارے کے سارے مسلمان ان کی ذہانت ان کی قابلیت اور ایبلیٹی کو دیکھ کر اپنے مقدمات ان کے پاس لے کر آئے تو اسی دوران یہ بہت بڑی فیمس شخصیت اور مشہور وقیل بن گئے وقالت کے ساتھ انہوں نے قومی بھلائی کے لیے ملکی بھلائی کے لیے انسانی خدمت کے لیے ایک مسیحہ ثابت ہوئے اور انہوں نے بڑی کوشش کی انسان کی بھلائی کے لیے انسان کی بھلائی کے لیے اس نے جو سب سے بڑی کوشش کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے سندھ مدرسط الاسلام کو قائم کیا کیونکہ یہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمان انگلیش کی جو تعلیم ہے انگلیزی تعلیم وہ جب تک حاصل نہیں کرے گے تب تک ان پر اعلیٰ ملازمتوں کے دروازے بھی بند رہیں گے اور دنیا کے وہ دوسرے جو میدان ہیں انہوں نے بھی پیچھے رہے دیں گے تو انہوں نے کیا کیا ایک مسیحہ کی حیثیت سے جدو جہجاری کی سندھ کے نواء سندھ کے رئیس سندھ کے وڑیرے جاگیدار ان کے پاس گئے ان سے منت سماجت کی ان کی زہن سادھی کی ان سے پیسار جمع کیا چندہ مانگا اور چندہ مانگ کے پیسے جمع کر کے انہوں نے سندھ مدرست الاسلام کو قائم کیا اور وہیں پر سندھ مدرست الاسلام ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک حاصل بھی قائم کی اس سے قبل انہیں ایک انجمن بنائی جس انجمن کے تحت سندھ لاکالیت اور اس کے ساتھ ساتھ اور مسلوانوں کی تعلیم کے لیے قائم بنائے گئے یہ ان کے بہت بڑا کارنامہ تھا سندھ مدرست الاسلام کو قائم کرنا یہ ایسا ایک ادارہ تھا اسی ادارے سے قائد عظم محمد علی جنہ نبی پڑھا یہی وہ ادارہ تھا جس ادارے سے پاکستان کے پہلے مسلمان گورنر الہاج سرگلام حسن ہدایت اللہ نبی یہی سے تعلیم حاصل کی یہ ان کا بہت بھی عظیم و شان کارنامہ تھا آفردی جو ان کا ایک لقب ہے یہ لقب ان کو کیوں ملا یہ لقب بھی ان کی ایک کارگردنی کی بنیاد پر ان کو ملا جب ترکی کی اور روس کی آپس میں جنگ لگی تھی چونکہ ترکی جو ہے وہ مسلمان ملک تھا اور وہاں پر مسلمان زیادہ طور پر آباد تھے تو انہوں نے کیا ہے اس جنگ کے دوران اس مشکل گھڑی میں ترکی کی جو انہوں مدد کی اور ترکی کے لیے چندہ کٹھے کیا اور ان کو بھیج دیا تو ترکی کی حکومت نے ان کا شکریہ آدھا کیا اور ان کو اتمغا بھی دیا اور ساتھ ساتھ میں ان کو آفندی کا خطاب دیا آفندی کے خطاب سے ان کو نوازا اور آفندی ترکی زبان میں سردار کو کہتے ہیں آج کے سبب میں ہم یہی تک اتفا کرتے ہیں انشاءاللہ وزیر اگلے لیچر میں ہم آگے سبب کو کنٹینو کریں گے اللہ حافظ